موسیقی ہاں جی موٹر وی پولیس نے سیکٹر کمانڈر میاں فنان امین کی سربراہی میں سیٹ بیلٹ کی احمد کو اجاہر کرنے کے لیے کمپین کا آغاز کر دیا سیکٹر کمانڈر میاں فنان امین نے موٹر وی پولیس کے تمام بیٹ انچارج اور پیٹرولنگ افسران کو ہدایت کرتے ہوئے تمام ڈائیورز کو روک کر سیٹ بیلٹ کی استعمال کے فوائد کے بارے میں بریفنگ کرنے کے ہدایت کی ہے جسے پر موٹر وی پولیس نے فوری عمل کرتے ہوئے اور مختلف مقامات پر ڈائیورز کو روک کر سیٹ پہنے کے ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حادثات کی صورت میں سیٹ بیلٹ کے استعمال سے آپ کی قیمت جانوں کو بچائے جا سکتا ہے وہ سیٹ بیلٹ کے استعمال سے حادثے دوران جانے افسران کی شراب کم سے کم رہ جاتی ہے بہت شکریہ سلیم ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا گھوٹکی میں درکی پولیس کا جوے کے اڈے پر چھاپا تین ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے جوے پر لگی رقم اور سامان برامت کر لیا گیا تفصیل جانتے ہیں انمہندہ رکس نیوز دلیب کمار سے جی کمار آگاہ کیجئے گے سوالے سے جی بالکل گھوٹکی دہرکی کے علاقے پولیس کا جوا کے اڈے پر چھاپا تین جواریوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے کھوپیا اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے چھاپے کی جگہ سے تین جواریوں سمیں تاز کے پتے دو آکڑا پرچی کے بکو اور نقدی برامت کر لیا گرفتار ملزم میں دیوانوں مینگوار گرموک مینگوار اور غلام حسین گوری بھی شامل ہیں جی بہت شکریہ دلیب کمار ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر استہ محمد سے جہاں حکومت پنجاب نے عوام کی سہولت کے لیے مطلف علاقوں میں آٹا کے سٹالز لگوا دیئے ان سٹالز سے بیس کلو آلہ کوالٹی آتے کا تھیلہ نو سو پچاس روپے میں دستیاب ہوگا مزید جانتے ہیں نمائندہ رکس نیوز ارشاد علی ناورہ سے جی ارشاد آگا کیجئے گے سوالیں سے جی عوام کو میاری اور سستی خوراق فرام کرنے کے لیے حکومت بلوچستان کی جانب عوام کے لیے سستہ آٹا فرام کیا جا رہا ہے بیس کلو آٹے کی تھیلی کی کمہ نو سو پچاس روپے فی مقرر کی گئی ہے جو جو شہر کے مختلف جگہوں پر روزانہ کی بنیاد پر فرام کیا جائے گا اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر حسطہ محمد عبدالناصر کاکڑ محکمہ خوراق بلوچستان اور آگ کی فلور مل حسطہ محمد کے جانب سے تیار کردہ سستہ آٹے کی کولٹی چیک کرنے کے بعد اسے فرفت کرنے کی اجازت دی اس موقع آگ کی فلور مل کے پروپیٹیر حاجی عبدالسفر الدین سمرو محمد سلیم عمرانی اور صحافی برادری بھی موجود تھی اس موقع پر ایسسٹنٹ کمیشنر عبدالناصر کاکڑ اور حاجی سفر الدین سمرو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام کو ہر ممکن ریلیف فرام کرنے کے لیے اقتماعات کریں گے کولٹی کبھی کمپیوٹرز مائز نہیں کریں گے آٹے کے شہر میں بلاتا مل فرام کو یقینی بنانے کے لیے روزانے کی بنیاد پر شروعیوں کو آٹا فرام کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ آج پہلے مرہلے میں محکم خوراق بلوجستان نے آٹا سرکار نرخ پر شہر میں بیچنے کے آکے پلور ملز اس سا محمد نے آج ایک ٹرک پانچ سو بیس کلو بیگ کا اسٹال گھنٹا گھر چوک پر لگایا جس میں عوام کو بازار سے بیس کلو بیگ نو سو پچاس روپے میں فروقت کیا گیا حکومت بلوجستان موقع میں فوڈ کی جانب سے گندم سرکار نرخ پر دی جا رہی ہے جبکہ آج ہم نے آٹا سستے آٹا سرکار نرخ پر دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آماری پوری کوشش ہوگی کہ گریب کو ریلیف ملے چاہے وہ آٹے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو حاجی سفر الدین سمرو نے کہا ہے کہ گورنمنٹ بلوجستان جس طرح عوام کو ریلیف دے رہی ہے وہ ایک قابل سستائش عمل ہے جبکہ آٹا بازار میں اکیس سو سے بائیس سو روپے فیمن فروقت کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موقع میں فوڈ بلوجستان کی دلچسپی کی وجہ سے شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے ایسے اقدامات سے عوام کو آٹے کے بوران کو کنٹرل سمجھ شہر میں سستہ آٹا بہ آسانی مل سکے گا اس کے اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ بلوجستان سبجد دے کر شہریوں کے دل جیت لئے ہیں اس موقع پر اسسٹر کمیشنر استام اممد عبدالناصر کاکر نے آٹے کے کولیٹی کو چیک کیا بہت شکریہ شاہد ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا گھوٹکی کے علاقے گھوٹا مارکٹ میں دن دہارے دکیٹی کی واردار ڈاکو اہل حانہ کو رگمال بنا کر تیرہ تولہ تولہی زیورات اور تین لاکھ نکتی لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس تعاون نہیں کر رہی متاثرہ شخص نے عالی حکام سے کاروائی کا مطالبہ کیا گھوٹکی کے نواحی علاقے میں مسلح ڈاکو شہری محمد حنیف کے گھر داہل ہو گئے اور اسلاح کے زور پر اہل حانہ کو رگمال بنا کر گھر میں مجود تیرہ تولے زیور اور تین لاکھ روپے نکتی لوٹ کر فرار ہو گئے متاثرہ شہری محمد حنیف کا کہنا ہے کہ بیٹی کی شادی کے لئے زیور اور پیسے رکھے تھے پولیس اطلاع کے باوجود تحہیر سے پہنچی اور ملزبان کی گرفتاری کے لئے کوئی حاصل اقدامات نہیں کر رہی دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی جانچ کر رہے ہیں حبر شامل کرتے ہیں خانپور سے جہاں ذہنی معذور لڑکے نے چھوریوں کے وار کر کے ماں اور بائی کو شدید زخمی کر دیا زخمیوں کو طبعی امداد کے لئے مقامی اسپتاق منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے ملزبان کو گرفتار کر لیا پولیس درائی کے مطابق خانپور کے علاقہ پاکستان کلونی میں زہنی معذور لڑکے نے نامعلوم وجوہات کے بنا پر ماں اور بائی کو چھوریوں کے وار کر کے زخمی کر دیا ملزبان کو حراست میں لے لیا گیا جس سے تفتیش کی جا رہی ہے جلد حقائق سامنے آ جائیں گے چیمہ چیمبر آف کامرس کے انتہابات کا عمل مکمل ہو گیا جلاد حان اچکزئی صدر حاجی گوس اللہ سینئر نائب صدر حاجی قسیم نائب صدر منتحب ہو گئے حامیوں کا جشن دول کی تھا بربنگڑے تاجروں سیاسکی اور سماجی تنظیبوں نے نو منتحب رجیم کو مبارک بات دی ہار پہنا کر مبارک بات دی چیمہ چیمبر آف کامرس کے لئے باقاعدہ الیکشن میں شاندار کامیابی پر پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس کے صدر انجینی اداروں نے نو منتحب صدر جلاد حان اچکزئی سینئر نائب صدر حاجی گوس اللہ اور حاجی قسیم کو نائب صدر منتحب ہونے پر مبارک بات دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ چیمبر کی نو منتحب رجیم بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لئے اپنا برپور کتار ادا کرے گی اس موقع پر حامیوں نے بھی نو منتحب رجیم کو کامیابی پر مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمنعوں کا اظہار کیا ادھر چمن میں عوامی نیشنل پارٹی کے سیکٹری اطلاعات کے اغواہ کے حلاف کارگونہ کا کوئٹہ چمن شہرہ پر احتجاز دوسرے روز بھی جاری شہرہ کے بندے سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا مزشتہ روز کوئٹہ چمن شہرہ پر عوامی نیشنل پارٹی کے سیکٹری اطلاعات اصد ہان کو مبینہ طور پر اغواہ کر لیا گیا تھا جس کی اطلاع پر اے این پی کے کارگون نے مین شہرہ پر احتجاجی مظاہرہ شروع کر دیا اور شہرہ کو ٹرافک کے لئے مکمل طور پر بند رکھا اصد اللہ کی عدم بازیابی پر مظاہرین کا آج دوسرے دوسرے بھی احتجاج جاری ہے شہرہ کے بندی سے نیٹو سپلائی افغان ٹرانزیٹریڈ اور ٹرافک کی روانی مکمل طور پر بند اے این پی کے صوبائی صدر کا کہنا ہے کہ اصد اللہ خان کی بازیابی تک احتجاج جاری رہے گا خاصل پر کے مقامی صحافی راو اسیم اکرم کی رہائشگاہ پر ان کی دادی جان کے سارے سواب کے لیے محفل منات کا انعقاد کیا گیا تقریب میں ملک برکی نامور شخصیات نے شرکت کی کاریلیاس محوری اور مولانا عبدالغنی نے اپنے مخصوص انداز میں حتاب کیا مقررین نے تقریب سے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے سال اولاد کی پہشان ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کی حدمت کرتے رہے اور ان کے وفات کے بعد ان کی قبروں پر جا کر فاتحہانی اور قرآن حانی کرتے رہے انہوں نے کہا کہ اپنے فوج شدگان کے سالسواب کے لیے قرآن حانی اور محافل کا سنسلہ کرتے رہنا چاہیے مہتلی کے مطرف سکولوں کے طلبہ میں فیس ماس اور ہینٹ آئیزر تقسیم کرنے کے سنسلے میں تقریب کا انقاط کیا گیا محروض سماجی اور احنمان سابق ناظم حاجی رزوان نے طلبہ طلبات میں فیس ماس اور ہینٹ آئیزر تقسیم کیے بچوں میں فیس ماس اور ہینٹ آئیزر تقسیم کرنے کے سنسلے میں منعقی تقریب سے حتاب کرتے ہوئے حاجی رزوان احمد حان کامحانی نے کہا کہ بیماری اور شفاہ اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ ہی ہر مرض سے بچاتا ہے مگر احتیاط کرنا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا حیال رکھتے ہوئے کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ایسو پیس پر مکمل عمر دامد ضرور کریں تھری میروہ کے قریب مہران نیشنل ہائیوے پر کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شخص جانبہاک اور دو زخمی ہو گئے زخمیوں کو تفشیشناک حالت میں سیول ہسپتال ہیرپن منتقل کر دیا گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا مہران ہائیوے پر ٹرافک حادثے کے نتیجہ میں حامد نامی شخص جان بہت جبکہ عباس اور نسار زخمی ہو گئے جنہیں تفشیشناک حالت میں سیول ہسپتال منتقل جبکہ لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا امیر البحر شید بن زیر آباد کے صدر رئیس دعوت ملاکی نواب ولی محمد پریس کی نو محطیب رجیم کو مبارک بات نیک تمناوں کا اظہار صحافیوں کے ساتھ برپورت آون کی شکین دہانی کروائی نواب ولی محمد پریس کلب میں نو محطیب رجیم سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نواب ولی محمد کے صحافیوں نے ہمیشہ مظلوم عوام کے آواز ایوان تک مہنچانے میں برپور کردار ادا کیا انہوں نے کہا کہ ہر مشکل دور میں صحافیوں نے حق گوئی کی صحافت کے علمداروں کی فلاح و بہبود کے لیے برپور کردار ادا کریں گے رگز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید حبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رگز نیوز